ہلو ہلو ہاں بولو جھوٹے ہاں بیٹا اسکین پہنچ گیا اوریجنل کتاب کا اب تو مان لیا کہ تم کافر ہو گئے ابھی کئی سے کافر ہو گیا تو جھوٹا ثابت ہو گیا جھوٹا ثابت ہو گیا صداب ثابت ہو گیا تُو نے کہا کہ ملکوز دات عالی حضرت صفہ نمبر 33 اور 34 تُو نے کہا صفہ نمبر 33 اور 34 ٹھیک ہے جھوٹا ثابت ہو گیا اب تو ہندی والی تے خواہدے چل اب تو پیج نمبر ہندی والی تے خواہدے کیسے سے کیا ہوتا ہے تُو پیج نمبر ہندی والی تے خواہدے چل باہ اچھا چلو اب تلو تُو نے کیا کہا تھا کہ جو یہ کہے بارت عالی حضرت کی ہے یہ تجھے ماننا پڑے گا اللہ حضرت میں کہا ہے جل نمبر 33 میں جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو گعہد کا علم ہے وہ کافر ہے اب 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 اعبارت پڑھو اب 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 اعبارت پڑھو اگر یہ دکھا دے گا تو میں تجھے ہزاروں بارے نہیں نہیں لکھا ہے بے وکوفے آزم میں تو پڑھ رہا ہوں کیوں وہ یہ بہت ہے نہیں کہیں کہیں میں تو پڑھیں لوں گا لیکن پہلے تو پڑھے گا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم کو غیب کی تعریف کرتے ہیں وہ علم جو بلا واسطہ ہو اور اس معنی سے علم غیب کا مطلقاً منکر ہو تو اس پر کیا حکم ہے ارشاد علم بلا واسطہ کے ساتھ غیب کو خاص کرنا قرآن کے خلاف ہے یعنی علم غیب بلا واسطہ بھی ہوتا ہے بل واسطہ بھی ہوتا ہے یہ مطلب ہے اس کا قرآن فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بظنین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ کے بتانے پر بخیل نہیں ہے یہ تو کفر ہو جائے گا جو شخص ذرہ برابر غیر خدا کے لیے علم بلا واسطہ مانے کافی رہے اگر کوئی انسان اگر کوئی انسان اب ایک کیسے کافی رہے ہو گیا تو نے ابھی کیا کہا کہ جو کہے کہ نبی کو علم غیب ہے وہ کافی رہے یہاں پہ کان لکھائے یہاں پہ یہ بات کان لکھی ہے تو جودہ صابیت ہو گیا تو مکار صابیت ہو گیا اور مجھے پتا تھا وہاں بھی جب تک دھوچنا بولے وہ اس کا دین چلتا ہی نہیں ہے تو جودہ صابیت ہو گیا یہاں پہ کہاں لکھائے یہاں پہ کہاں لکھائے کہ جو نبی کے لیے علم غیب مانے وہ کافی ہے علم غیب اس کو کہتے ہیں آلکھا تنہاں تو تنہاں تُو نے ایک دلیل دی، تُو نے البلکون شریف سے ایک دلیل پیش دی، اس میں تُو کذدار ثابت ہو گیا آج آتا ہے اس کو علماء کہتے ہیں نا آج جات نے کہتے ہیں کہ جو نوبی کا علماء مانے وہ کافر ہے پھر جھوڑ بولا کذدار پھر جھوڑ بولا ابھی عبارت تیرے سمجھ بھی نہیں آرہی جائے تیرے گدے بہن تجھے تو عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی تو سمجھنا کہاں سے آئے گا ابھی میں نے سمجھ کے پڑھ کے تیرے کو بھیج بھی دیتے ہیں میں تجھے کہتا ہوں تُو اگر اپنی بھیجی ہوئی عبارت کو پڑھ دی آئے ایک ہزار روپے میں بھیجوں گا ابھی انام میں چل ابھی بھگاری ابھی پڑھ بھگاری پڑھ ابھی بھگاری پڑھ ایک ہزار روپے ہاں ایک ہزار روپے ہی نام دوں گا بیالت میں پہلے گیا اگر بیج نہ جلدی بتانا اگر تصورنا ایک لاکھ روپی دنگا ایک لاکھ روپی دنگا technikاری بندگا اگر لاکھ روپی دنگا اگر بیوکوف آزم اگر بیوکوف آزم انscheidے آپ تر�를یم وایٹ ایک لاکھ روپی بیوکوف آزم اگر بکار این سب اگر بیوکوف آزم تجھے اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا تجھے اتنا بھی تُو نے بھوٹ بولا